یوں ہی اپنے اپنے سفر میں گم کہیں دور میں کہیں دور تم کہیں دور تم چلے جا رہے تھے جدا جدا مجھے آپ کس لیے مل گئے میں اکیلے یوں ہی مزے میں تھا مجھے آپ کس لیے مل گئے دوستو نمشکار آپ سبی لوگوں کا ایک بار پھر سے سواگت ہے میرے چینل ہاؤس پل شوہد نتن میں دوستو آج ہم جانیں گے بھارتی فلم سنگیت کے مہان سنگیتکار چترگوک شریفاستو جی اور مہانتم گائک محمد رفی صاحب کی پہلی بھیٹ پہلی ملاقات کے بارے میں دوستو یادی آپ نے میرا چینل سبسرائب نہیں کیا ہے تو میں نیویدن کروں گا گزارش کروں گا ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سبسرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں جس میں آل کا ایک اپشن ہے جس کو پریس کرنے پر سارے نوٹیفکیشنز آپ لوگوں تک پہنچ پائیں گے دوستو یہ بات ہے نائنٹین فورٹیز کی ارلی فورٹیز میں اور اس دوران چترگوپت شریفاستو جی جو کی بیہارگ میں نیواز رت تھے بیہار سے مومبئی کے اور پرستانی تو ہو گئے اور چترگوپت جی کا ایم جو تھا دھیر تھا جو ان کا گول تھا وہ یہ تھا کہ بھارتی فلم سنگیت میں انڈسٹری میں پلیبیک سنگر کے روپ میں اپنا آپ کو استعمال کرنا اس کے لئے انہوں نے کافی سنگھرش کیا کافی میوزک ڈائریکٹر سے وہ ملے لیکن کچھ بات نہیں بن پائی پھر ان کے کچھ شکچنتکوں نے انہیں یہ سلحہ دی کہ آپ کیوں نہ کورس سنگر کے روپ میں گائیں اور سمبکتہ شاید آگے بھوش میں آپ کو اس کے دوارہ پلیبیک سنگنگ میں افسر مل جائے موقع مل جائے تو انہوں نے یہی کیا اور کورس میں سنگر کے روپ میں گانے لگے اور اسی دوران ایک بار ایک سٹوڈیو میں ریکارڈنگ ہونی تھی اور اس کی تیاری چل رہی تھی تب انتظار میں چترگوپت شریفاستو جی کھڑے تھے وہیں کوریڈور میں ایک کونے میں اسی دوران ایک نویوک کی وہاں پر انٹری ہوئی پرویش ہوا اور اس نویوک نے چترگوپت جی کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا آپ کون ہے اور آپ کا کیا پریچہ ہے تب چترگوپت جی نے انہیں جواب دیا میرا نام چترگوپت شریفاستو ہے اور میں بیہار سے ہوں اور آپ کا پریچہ بھی نہیں ہوں تب اس نویوک نے پریچہ دیا میرا نام محمد رفی ہے اور میں کوٹلا سلطان سنگھ پنجاب عمرت سر سے ہوں تب یہ یہ پہلی بھینٹ بھی تھی دونوں مہان فنکاروں کے بیچ اور یہ بھینٹ جو ہے گہری مطرتہ میں بدل گی اور آگے چل کر چترگوپت شریفاستو کلے بیک سنگھر کے روپ میں تو سفل نہیں ہو پا ہے ان کا کیریئر نہیں بن پا ہے اس میں لیکن ایک بہت اچھے سنگیتکار ضرور ہوئے بن دے اور آگے چل کر کے رفی صاحب نے ان کے لئے دھائی سو گیت گائے جن میں سے ایک سو دس گیت سولو ہیں اور کیا خوبصورت اور جبرجست گیت انہوں نے چترگوپت جی کے لئے گائے ہیں جن میں سے کچھ گیت ایسے ہیں جو آج بھی فضاؤں میں گنجا ایمان ہیں اور آج بھی ہم لوگ ان گیتوں کو بڑے چاو سے سنتے ہیں جن میں ایک چل اڑ جارے پنچھی ہے فلم بھابی کا اور ایک گیت جو فیروز خان پر فلم آیا گیا تھا جاگ دلے دیوانہ رت جاگی وسلے یار کی اور بھی ایسے کئی گیت ہیں جو بہت لوگ پری ہوئے اور آج بھی لوگ سنتے ہیں تو اس پرکار سے دونوں کی بھینٹ وئی اور پھر شترگوپت جی نے اپنا کیریئر ایز ای میوزک ڈائریکٹر اس میں انہوں نے ایکسل کیا آگے بڑھے اور اپنا آپ کو استحبت کیا کیا خوبصورت کی دنیاں ہیں چترگوپت جی نے دوستو اسی پرکار کے ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے لے کر کے آتا رہوں گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آپ سے یہی کہوں گا کہ ہمیشہ سوست رہیں پرسند رہیں یہی عیشور سے کامنا ہے میری آپ سبھی لوگوں کے لئے نمشکار دوستو موسیقی